آپ سویر تو پرم پوچھ مہارا جی دے پیار بچ اکتر ہو کے بیٹھے ہوئے ہو کہنے نے جس دے ساز دی ٹنکار نال جس دے گائے ہوئے شبد نال جس دے اچارن کیتے ہوئے بچن نال جس دے کول بیٹھے ہوئے ہیں ساڑھا بہت جاگر تھوندہ ہے ساڑھے اندر مارا جی کہنے دیسے ایک مشین لگی ہوئی ہے جس صحیح چلے پہ پھر ہیلیاں دی کھان ہے جس صحیح نہ چلے تے پھر کورڈیاں تو بھی پیڑی ہے وہ بہت سادہ جگاندہ ہے مہا پرش سانو اچھے برے دی تامیز سکھاندہ ہے اس تو سریش دان سنسار چھوڑ کوئی نہیں مارا جی آپ کہنے دیسے ان کے بابا جی نے کوئی گرد اپنی زندگی چنا کوئی سڑکا بڑائیاں نہ کوئی بہتے گردوارے بڑائے نہ کوئی پر دلہ ہوتے وہ راج کر گئے مارا جی جو اچھے بیک دے رہے ہیں کہنے دیسے ان میں نے جتنے تھوڑے ہوں میں نے اتنا ہی چانند آندہ ہے آج اچھے بندے پیڑ کٹھی کرنے ہیں پیڑ پیڑ دے جندا بڑا مشکل نہ کوئی انسان ہوندہ ہے پیڑ ساری مرزیاں دی ہوندی ہے مرزیاں دی پیڑ پرسات سمجھی مارا جی دا یہ بچہ نے کہ لاکھ مرزیاں دی قیمت زیادہ ہے کہ ایک زندے دی قیمت زیادہ ہے ایک زندے دی قیمت زیادہ ہے تو مارا جی نے زندے لوگ پیدا کی تھی زندے لوگ اور ایک کس طرح یہ مرشدیاں کسوٹیاں سہی آنے گر پرسات کمیں لیا ہے نہ ایک چھوٹے جو بچن دی آب دن آسان کر کے پھر سوابتی کرنی ہے پاس کر رہا ہو دا نام آپ جی نے مہارا جی دی رسنا تو انیک بار سنیا ہے پاس کر رہا ہو دے گرو جی دی سن و مسلمان سن پر پاس کر رہا ہو اچھ کول دا برامن سی جس ویلے سکھا رہے سن تے اس ویلے انہ دے گرو دی نظر کمزور ہو گئی سی در دا وسطہ سی خانسی آگئی انہ نو بلغم آگئی ادھر ادھر ویکھر لگے بلغم کتھے سٹا تے پاس کر رہا ہو انہیں دونوں ہاتھ ہکے کر دیتے انہوں نے پتا نہ لگیا اوہ جی بلغم سی اوہ نظر ہتھانچ پاتی تھی تے جدو پتا لگیا تے کہنے گے پاس کر یہ تم نے کیا کیا آپ شریش کل کے برامن اور میں مسلمان آپ نے انجلی میں میرا بلغم لے لیا کہتا ہے جناب آج میرے کوئی گر پر ساتھ ملا ہے آج میرے کے اوپر گرو کی کرپا ہوئی ہے تو ایک گرو کی کرپا لینوں اس کے کارنا کارنیاں پہنٹیانے مشکتان کرنیاں پہنٹیانے گرو ارجن دے جی مہارا جی دے گرو پرو دے لیڑے تیڑے دن سن مہارا جی نے سویرے کیرتنو چاکیا میں جے ایک کا کھر بھی کتھو سکھے آوے نا اس دا احسان بھی نہیں پھلا سکنے دیاری بالی بال کھیڑ رہے سن جے تار آگئے بھی پندر جی بڑے بیمار نے جی تو انہوں نے صرف چھے مہینے سنگیت دی بدیا حاصل کیتی ہے اوہ ترو سنگیت لے کے آئے سن کیرتن دی دات لے کے آئے سن اتھے صرف سنو اے دسنا سی بھائی کسے دی چپیڑ کھانی پھائے گی جے چپیڑ نہیں کھان دے تا پھر تو انو پرابتی نہیں ہو سکتی تو اتھے پھر مہارا جی اوہ دو کلے جہاز اچھے دے سن بھومبے اے تو پچھے اس ویلے سن سرجیل سنگھواری بھی مہارا جی جنہا نہیں ملکے کیرتن کر دے ہوں دے سن مہارا جی گرو پرو بھا رہے ہے پھر مہارا جی اتھے جسے نے گئے وہ بردہ وسطہ سی بڑی دے مہارا جی نے آکھا پندہ جی منگو میں آپ جی دا کر رہی ہاں پندہ جی نے کہا میں بہت دکھی ہیں کہ انہیں مٹن والے نے تو ساری رات مہارا جی اسے کوڑ رہے سویرے پھر جدہ انہیں سواس دیتے تے پھر مہارا جی چل کے آئے واپس کہ اس ویرے انہیں کہا سی وہ سیخ تے برامن دی پہلی باری لی بھی ہے تو اے تا سنگیت دے بھی جا دی تے بابا نانسنگ دی مہارا جی دی جتنی تارنا مہارا جی نے صحیح ہے یہ دنیا ہی کوئی پیدا نہیں ہوایا آج شانو گرنٹی سنگھ ستھرے کا نام ملابی اسے گرزوارہ چھڑ دینا پر گرزوارے جو کٹ دینا لنگر بند کر دینا تکہ مار دینا تے پھر بھی دروازہ نہ چھڑنا تو اے بہت بڑی بات ہے مہارا جی نے جی دنیا کٹھی کرنی ہون دینا تے شہرائی جان دے جتے ایک کیرتن کر دے اُتھے دنیا جڑ جان دی پر نہیں اوہ بڑے بڑے کسے بہت اچھی سٹیج کے پہنچے ہوئے سن اُنہ دا نسبت اُنہ دا رشتہ کسے بہت بڑے ساتھ گرونات بہت بڑے مہا پرشانہ جڑیا ویاسی ایک شہر بس مہارا جی ورلو کہہ کہ میں سبابتی کرنا ہاں میری نسبت اُن درویشوں سے جا ملتی ہے میرا رشتہ میرا تعلق میرا سنبند میری نسبت اُن درویشوں سے جا ملتی ہے جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں جنہ دے قدموں میں کئی تاج پڑے رہنے ہیں میں اس درویشنار جڑے آوے یہاں تو ساتھ سمجھ جی اُنہ درویشان دی کہانی ہے جنہ نے اوڑک نبھی پریت سے وقت کی اوڑک نبھی پریت وائہ گروہ جی کا خلصہ وائہ گروہ جی کی بھدہ اُنہ اکشبت دی حاضری مہارا جی دیوڑیس پتر پاپا جی لگوانگے وائہ گروہ جی سوناں گری بھنگی وائج سوناں گری بھنگی وائج سوناں گری بھنگی وائج سوناں گری بھنگی وائج سوناں گری بھنگی وائج